یہ میڈیکل افتار ہے اب یہ کیا کرے گا میں یہاں پہ انتظار میں بڑھا ہوں ریسپشن ہے ریسپشن کو مکرابو سب کیا دیکھنا پڑھ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں دوستو صبح صبح کے ٹائے میں اور سب کو میں ویلکم کرتا ہوں ناشتہ میں نکل لیا ہے باقی یہ چائے جو چائے پی لیتے ہیں اور کرتے ہیں دن کا آگاست تو جنا موسم کی بات کریں تو موسم جو نا آج وہ کلاوڈی ہے اور ہوا بھندے برسات ہوتی رہی ہے یہ دیکھیں برسات ہوتی رہی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم جو ہوا ہے وہ چار بجرے اور میں دیکھ رہا ہوں لولین لولین جو ہے وہ میرا فیوریٹ ہے لولین کی ویڈیو ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ ہریانہ کا ہے اور رہتے ہیں یہ جو آج کے لیے میں رہتے ہیں تو اب بات کریں میرے پلانٹ کی یہ میرے پلانٹ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہرہ برہ ہو گیا ہے خوبصورت کیونکہ اس کو میں نے چائے کی پتی دیتا تھا چائے کی پتی دیتا تھا تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہو گیا ہے اور اس کو میں چائے کی پتی نہیں دیتا تھا یہ دیکھیں بلکل بھی اتنی خوبصورتی نہیں ہے اس میں جبکہ اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی تو جھر آپ آج مجھے لگوانی انجیکشن وہاں میں جا رہا ہوں پڑھو اس کا یہ میڈیکل سینٹر ہے کیونکہ میں آپ کو ہر انسان کام کرتے ہوئے نظر آئے گا تو یہاں پہ خاص طور پر عورتیں بہت کام کرتی ہیں تو دوستو یہ ہمارا میڈیکل سینٹر ہے میڈیکل سینٹر میں پہنچ گی ہوں چلیں دیکھتے ہیں یہاں پہ میں کھڑا ہوں تو یہاں سے نا پہ میڈ کا ویریفائی کرواؤں گا یہ ریسپشن ہے ریسپشن پہ میں کھڑا ہوں یہ بات یہاں پہ اچھے ہوتی ہے کہ دیکھیں جگہ جگہ پہ نا اور یہاں پہ اگر آپ کو پانی کی بوتل چاہیے تو پانی کی بوتل بھی مل جائے گی اور اگر ٹی یا کافی آپ پینا چاہتے ہیں ٹی کافی بھی مل جاتی ہے یہاں پہ پینے کے لیے جو ویٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں بچپن میں میں بہت بیمار رہتا تھا اور اس وقت میں مجھے بہت انجیکشن لگے آج بھی جب یہ انجیکشن لگتے ہوئے میں دیکھتا ہوں تو میری جان نکلتی ہے میں کہتا ہوں توبہ توبہ اب آپ خود گوھر سے دیکھئے گا کہ یہ کس گندے طریقے سے مجھے انجیکشن سیدھی کھڑی ہوئی لگا رہا ہے ٹائم بہت لے رہا تھا اتنا ٹائم لے رہا تھا ایک سلو لگ رہا تھا اوپر سے دیر لگ رہا تھا صورتی ہے ہمارے کیوں ہمارے کیوں ہمارے کیوں تو یہ ہمارا میڈیکل سنٹر تھا اب اس کے اور اس کونے پہ یہاں پہ ہے میڈیکل سنٹر ہے تو وہاں سے نا مجھے لینی ہے فری کٹ اس کی کیا کہتے ہیں ہے کووڈ کی فری کٹ کرنی ہے ٹیسٹ کرنی ہے نا تو یہاں سے فری کٹ لیتے ہیں اس جگہ سے تو یہاں پہ جو ٹیسٹ ہوتی ہے نا فری میں ہوتی ہے کووڈ کی تو چلیے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ہمارا میڈیکل سینٹر ہے یہ دیوار اور یہ ہمارا فارمیسی ہے میڈیکل سٹور تو یہاں سے دیکھتے ہیں فری کٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں ویسے مل کی تو فری کی لیکن دیکھتے ہیں پھر بھی اگر ریکارڈنگ اللہ ہوگی تو کروں گا اگر نہیں تو پیر میں آپ کو بتا دوں گا یہ میڈیکل سٹور ہے جس پہ میں آیا تھا کووڈ کی فری جو کٹ ملتی ہے ٹیسٹ کی وہ لینے تو میڈیکل سینٹر سے مجھے لینی دی سواب کے لیے آہ کٹ ٹیسٹ کی وہ کام تو نہیں ہوا تو چلیں واپس چلتے ہیں گھر پہ آہ ٹائم جو نا ہو تو رہت اقریباً چار ہو رہے ہیں اور میں بنا رہا ہوں چائے اور یہ پتیلہ کالا نہیں ہے آپ اس کو کالا مت سمجھئے گا یہ جو نا ہے آگ کی وجہ سے کالا نہیں ہوا یہ نون اسٹک جو نا ایک مٹیریل آتا ہے وہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے تو یہ کوئی چار سال سے میں یوز کر رہا ہوں مدھا دیتا ہے چائے بنانے میں اور یہاں پہ یہ ٹیسو اگرہ پڑے ہوئے ہیں تو پلیز اس کو کو اگنور کیے گا تو یہ پڑی رہتے ہیں ادھر تو چلیں یہ میں اپنی اسٹک جو نا ادھر رکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں اپنی اسٹک رکھ کے پھر چائے بناتا ہوں تو میں نے ڈال تو دی ہے پتی لیکن آپ کو زورہ میں سمجھا دوں اس میں میری چائے کی پتی رہتی ہے یہ یہاں پہ نا آپ ویسے بھی ٹی بیگز ہوتے ہیں اگر چائے بنانا بھی چاہیں تو یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پتی جو نا پتیلے میں ہر طرف گھلتی نہیں ہے یہ میں نے ایک ڈالی ہے اور مجھ سے یہ گر گیا چینی گر گئی چلیں اس کو اٹھا لیتے ہیں تو میں نے اس چینی کے دو چمچ ڈالے ہیں اس میں چلیں اس کو آن کرتے ہیں چاہے جو نا ہماری اوپلنے لگی اگر اس کو ہلا ہوں گا اور میں نے دودھ دیکھانا بھول لیا دودھ یہاں پہ رہتا ہے میرا ہے اس جگہ پہ تو ہمارا جو فریج ہے اس کی لائٹ جو وہ خراب ہو گئے اس کو اگنور کیجئے گا اس کا بلب فیوز ہو گیا تو اب بلب لینا میرے سے نہیں ہو رہا کہ کون جائے بلب لینا یہ دیکھیں اس کا بلب فیوز ہو گیا باقی نیچے کا جو بلب ہے وہ صحیح ہے نیچے کے یہ فریزر ہے اور یہ فریج ہے تو دودھ ہم تو یہاں پہ نا یہ دودھ آتا ہے یہ دودھ ہم یوز کرتے ہیں یہ آتا ہے پتہ نہیں کتنے کا آتا ہے ایک پاؤنڈ ستر پینز کا آتا ہے یہ تو تو دوستو یہاں پہ نا میری کھڑکی ہے اور کھڑکی پہ میں نے بہت سارے پلانٹ رکھے ہوئے ہمانی پلانٹ بہت سارے مانی پلانٹ تھے اب تو کافی کم ہو گئے یہ دیکھیں یہاں سے سامنے دریاء نظر آتا ہے یہ سامنے دریاء یہاں پہ یہ دریاء تو چائے ہماری بن گئی ہے ادھاریں گے اس کو چینی کا برطن جو گر گیا تھا تو یہ کیا کہتا ہوں کہ اس کو چائے کی پتی ہے تو دوستو یہ چائے کی پتی ہے یہ میں اٹھا لیتا ہوں اور یہ پلانٹ میں ڈال دیتا ہوں یہ چائے کی پتی آپ کے گھر میں بھی اگر چائے کی پتی ہے اور وہ ضائع ہوتی ہے تو اس کو ضائع نہ کریں اس کو جو نہ آپ ڈال دیا کریں پلانٹ میں تو دوستو یہ پلانٹ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت اور ہیلڈی آپ کو لگ رہا ہے اس میں میں چائے کی پتی ڈالتا رہتا ہوں یہ بیچ میں نے ڈیڑھ ہو گیا تھا پھر میں نے چائے کی پتی ڈالنا شروع کی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہو آئے تو چلیں اس میں چائے کی پتی ڈالتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں چائے کی پتی کیسے پڑتی ہے آپ کے بعد جو بھی چائے کی پتی کھا لی ہو اس کو کھولیں اور اس کی جڑ میں ڈال دیں اسے ہو گا یہ کہ یہ چائے کی پتی اس کو فوڈ دے گی اور یہ نیچرل کمپوزڈ بھی ہو جاتا ہے اور اس سے اس کو فوڈ بھی ملتا رہے گا تو میرے گھر میں جتنے بھی پلانٹ ہیں ان میں کوشش کرتا ہوں جو چائے کی پتی نکلتی ہے وہ ان میں ڈال دیتا ہوں تو اس سے ہوتا یہ کہ آپ کی چائے کی پتی بھی ضائع بھی نہیں ہوتی اور ان پلانٹ کو فوڈ مل جاتا ہے تو چلیں اس میں ہم نے ڈال دیا تھوڑا سی نیچے گر گئی ہے چائے کی پتی تو اس کو ہم صاف کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہیلڈی آپ کو پلانٹ لگ رہا ہے خوبصورہ لگ رہا ہے اب یہ گروہ کر گیا یہ پلانٹ جو ہے میرے پاس تقریباً تین سال سے ہے بیچ میں ضائع ہو گیا تھا پھر سے جوان ہو گیا پھر سے یہ زندہ ہو گیا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہیلڈی ہے آپ کو گھما کے دکھاتا ہوں اس کو پورا یہ دیکھیں تو دوستو اس پلانٹ کو جو نا میں ادھر رکھتا ہوں تو یہ ہم واپس ادھر رکھ دیتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پہ آ گیا تو چنا آپ کیسے لگے آپ کو آج کی ویڈیو کمیت کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آنے والے ہی ویڈیوز کے نوٹیفیکشن حاصل کرنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی 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 موسیقی